آدھا صاحبہ فوت چینگے میں چہدہ مجزہ سے کوئی یعنی انسان سواب کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقائے کہ وائن سے دے گا مجھ پکا خیرات اللہ بے گوشاڑتے خوا بلکہ آپ نے فرقائے چوراہی دیتے وائن کری دے کھو جھکا جھکا اور خوب وائنس ہے انسان سواب کرنے جب تک خوب انسان جانبہ پھرک دے باڑی پی دے رہے زندہ دی کبر دی موال کبر دیتر سواب کرتا ہے یہ دمانا یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کرنے والے ہو اور یہ وقت ہے جب ہمیشہ سواب نہیں اوچھے اصائے اندار جب آدھے اندار ایک خرامی ہے جب اکر والے ہیں سمیدار ہیں انہیں دیکھیں اندارات کریں کہ جاندہ کوئی فوت تھی کہ ضرور ربع اکرام خاموش نہیں کرو لیکن یہ بسنا سبسنا یہ بندہ فوت تھی کہ اندھے دیکھو کوئی جتیم چھو یہ بچے دے نہیں غائر بالک بچے دے نہیں اگر غائر بالک بچے ہیں تا ہمیں غائر بالک بچے دے فوت عیسال سواب یا فرخانی کرن حرام ہے پتہ ایک دے یہ پتہ نہیں ہے ہم اکرام نہیں اسے دے کیونکہ وہ آنکھ ہیں وہ سمیدارات کرنے والے ہیں غائر بالک دین اجازت یہ بھی کریں چاہے غائر بالک آنکھ ہیں کہ میرے طرف ہوں کر لو نہیں جب تک بارک نہ تھے میرے بیختیار گئے ہیں فالحالا جس رکھے ہیں کوئی فاؤنٹی میں خصوص ہم نے رکھا کرو اندھے کوئی چھوٹے پچے یتیم تھا نہیں اگر چھوٹے پچے یتیم ہیں تک اندھے مال دار حیدہ کرو اندھے حصے دے مال دار حیدہ کرو جیرے بالک ہیں یا رشتہ دار ہیں پھر اندھے بھی چوزے پھر کوئی کرنے والے ہوئے اے ہی بھی ہے تدرہ دیکھ رہا ہی کیونکہ جیرے اتنا جو مظہار کیا بھائی اندھے فوت بھی تھی دیئے پھر یہ اندھے واسے مسئلہ بڑھتے کہ ہون ہے تو فیوز بندے دا مجھا خیرات حیدہ کیا جوا مجھا درہ دیکھ رہا ہی یہاں سننت سنف و سالحی چہل قدمی فوتی میں یہ بندہ اندھے بعد چہل قدمی صحابہ اکرام پرنی بزرگر دین کو اور چہل قدمی ان اے بھی رس کی بڑھا رہی ہے کہ بندے اہد چار چاہے دینا چاہے دو قدم اٹھا دے رکھا پھر دو قدم ایک چہل قدمی ہی دا نہ ہے چہل قدمی ہی دا چاہیی دا ہے یعنی دا قدم جاؤ پھر رکھو دا قدم جاؤ پھر رکھو این طریقے دینا چہل قدمی کرو ایک دا فیدہ کیا ہے چہل قدمی دا کوئی فیدہ نہیں ہے سبحان اللہ بزرگر نے دین دے رکھو اور جرم قدم کے سرف چار بندوں تھا چار بندے جرم دے قریبی اشتہ داری چار پانے کو ہمیں اوہ یعنی بدل دے آئے باقی جتے رنگ کھا سکتے ہیں حد لازم در سارے چہل قدمی دے رکھو ہوں پھر رکھو ہوں دا فیدہ کیا ہے کہ جرم بیدی صحیح معنی چہل قدمی پیتے گی اور چہل قدمی دے رکھو پڑھنا کیا ہے جرم قدم اٹھو مید کو کیا پڑھو اگر آپ توجہ دینا سنو آئندہ کن ہے انتصار مارے ہو چہل قدمی دے رکھو کلمہ شریف پانچھا اے نہیں باقی بزرگی دے رکھو کیا ثابتیں اے لگ رکھو اللہم مغفر حاضر مید جتنی کنم اٹھاؤنا اے لگ رکھ آئی اللہی میدی بخش آئی اللہی میدی بخش جتنی اٹھاؤنوارے ہیں ساری ہیں لگ رکھانوارے ہوئے اے اللہی میدی بخش اے لگ رکھو اللہم مغفر حاضر مید آئی اللہی میدی بخش تب اینا فیدہ کیا ہے جنے چہل قدمی کرئیے چہل قدمی کرئیے چہل قدمی کرامن والے دیویے جہ میدی چہل قدمی کرئیے اللہ ساری دیوالا ہے سارے بخش او او چہل قدمی کرئیے لا دیئے کبا کو اللہم مغفر الے حاضر مید اللہ ہی میدی بخش اش فرما آئے اللہ ہی مید کو بخش تدرات قرآنی باقی تریا اے کہ انتی زندگی دے اندر تحییسان اصفار اس پاکر واستامین خرطا کرنے پاد اندہ فیدی کرنوں کہ نبی سینا حکم ازا ماتا انسانوین کا دامل ہو جسا فوق ٹھی بدن انسان چاہے قبر دے اندر قرآن پڑھے وہ قبر دے اندر قرآن جینابت کرے اندر سواب و قلعہ میر سے بہت سوریہ کی آنسوئے کہ بزرگنی قرآن سامنے دہے کہ قبر دے اندر قبر دے اندر نماز قرآنی سامنے دہے قبر کو نفیق رضکار سورنی سامنے دہے کہ وہ سواب نہیں ملدہ پڑھ دے کیوں ہے پڑھ دے ہی والد ایک انہوں کو سواب ہی دا کجھا لذت حاصل تھی مولکو خیلن سواب تاہیی ملدہ وہ لذت حاصل کران دکھاتے قبر دے اندر قرآن بانکر جائے جرہ کچھ سا کریں دوں وہ سواب ہی دے کیونکہ ٹائم ڈونٹ بانکر رہے گئے سامن چاہو حضرت اگرامی کیونکہ جرہ کچھ سای ساں ساں ساکرے دے کیونکہ جا پڑھ دے اندر قرآن دا سواب ہی دا دا دیگرامی ساں ساں دا 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 دیگرامی ساں کبھلی پھر اسے